شیطان اور اس کی فریبکاریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھو حضرت یحییٰ سے ابلیس کا مقالمہ حضرت وحب ابن منبہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ابلیس حضرت یحییٰ کے پاس پہنچا دونوں میں اس طرح گفتگو ہوئی حضرت یحییٰ تو نے انسانوں کو کیسا پایا ابلیس میرے نزدیک انسانوں کی تین قسمیں ہیں آپ جیسے پاکباز انسان انبیاء ورسل جن پر میں قابو نہیں پاسکا عام دنیا دار انسان یہ لوگ ہمارے ہاتھوں میں بچوں کی گیند کی طرح ہوتے ہیں ان سے ہم جس طرح چاہیں کھیلیں اور جس طرف چاہیں اچھال دیتے ہیں تیسری قسم ان نیک اورس والے لوگوں پر مشتمل ہے جن سے ہم بھول چوک میں کوئی گناہ کرا دیتے ہیں وہ فوراں اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور ہماری ساری محنت پر پانی پھیر دیتے ہیں لیکن ہم ان سے مایوس نہیں ہیں ان کو بہکانے میں ہر ممکن کوشش کر دے رہتے ہیں 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 ممکن کوشش کر دے رہتے ہیں